25 جنوری 1993 کی صبح امریکی دیاست ورجینیا کے اندر سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی آئیے کے مرکزی داخلی گیٹ کے سامنے ٹریفک سگنل پر ریڈ لائٹ جگمگاتی ہے اور سڑک پر موجود تمام گاڑیاں رک جاتی ہیں ان گاڑیوں میں سوار بیشتر لوگ اکیلے ہیں ماں سوائے ایک جوڑے کے جس کی حال میں ہی شادی ہوئی اسی دوران ایک مسلح شخص گاڑیوں کے پیچھے سے برامد ہوتا ہے اور لوگوں پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے چند ہی لمحوں میں سی آئیے کے دو اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہو جاتے ہیں گاڑیوں میں موجود خواتین کو خراش تک نہیں آتی اور حملے کے بعد یہ شخص اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو جاتا ہے امریکہ پر نائن الیون کے حملے سے آٹھ سال قبل سن 1993 میں امریکہ کی انتظامیاں پر یہ اس وقت کا سب سے بڑا حملہ کہا گیا مقامی پولیس اور سی آئیے تحقیقات میں شامل ہو جاتے ہیں تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہ حملہ کسی کا ذاتی فیل تھا یا دشدگردی کی منظم کروائی تھی تحقیقاتی اداروں کو جائے وکوعہ سے دس گولیوں کے خول اور ایک عدد بغیر چلی ہوئی گولی ملتی ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ حملہ آور کی بندوق جام ہو چکی تھی اسی لیے ایک گولی چل نہ سکی حملے میں محفوظ رہنے والی خواتین کی مدد سے حملہ آور کا خاکہ تیار کیا گیا اور اخبارات میں اس کی تشہیر کر دی گئی جائے وکوعہ سے ملنے والی گولیوں کے خول سے یہ معلوم ہوا کہ اس حملے میں ایکے فورٹی سیون یعنی کلیشنکوف استعمال کی گئی تھی اسی کے ساتھ ساتھ فنگر پرنٹس کا بھی پتہ لگایا گیا لیکن ملزم کا کوئی بھی ریکار سرکاری سطح پر دستیاب نہیں تھا ایف بی آئی کی جانب سے ایجنٹ بریڈلی گیررڈ کو تحقیقات کے لیے تائنات کیا گیا گیررڈ نے تمام ریکار طلب کیا کہ ورجینیا اور آس پاس کی ریاستوں میں ایک سال کے اندر کتنی کلیشنکوف روخت ہوئیں ریکار سے معلوم ہوا کہ ایک سال کے اندر تقریباً ایک ہزار کے قریب کلیشنکوف روخت ہوئی تھی جن میں سے ایک کلیشنکوف حملے سے صرف تین روز قبل خریدی گئی اور خریدار کا نام ایمل کانسی تھا ایف بی آئی کے اہلکار درج پتے پر پہنچے اور ایمل کے روم ایٹ سے ملاقات کی جو کہ پاکستانی تھا اس شخص نے بتایا کہ ایمل کانسی کسی دوسرے شخص کی مدد سے اس کا روم ایٹ بنا تھا کمرے کی تلاشی کے دوران چمڑے کے ایک بریف کیس سے پسٹول اور کلیشنکوف کی گولیوں سے بھرا ہوا ایک میکزین بھی برامد ہوا مزید تلاشی کے دوران سوفے کے نیچے سے ایک پلاسٹک بیگ میں لپٹی ہوئی کلیشنکوف بھی مل گئی ایمل کے روم ایٹ نے اس اسلحے سے لاعلمی کا اظہار کیا اور پارکنگ میں موجود گاڑی کی نشاندہی کی جس سے ایف بی آئی کو یہ تصدیق کرنے میں مدد ملی کہ حملہ آور ایمل کانسی ہی ہے جو حملے کے فوراں بعد پاکستان فرار ہو چکا تھا ایمل کانسی نے ابتدائی تعلیم گرامر سکول کوئٹا سے حاصل کی تھی جبکہ گورنمنٹ ڈگری کالج کوئٹا سے گریجوئیشن کے بعد بیوچستان یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی وہ سن 1991 میں امریکہ آ گیا یہاں اس کا ایک دوست امریکہ کا مستقل رہائشی تھا جو ورجینیا میں مقیم تھا ایمل نے امریکہ میں سیاسی پناہ کی بھی درخواست دے رکھی تھی لیکن اس کو یہ پناہ ملی نہیں تھی امریکہ میں قیام کے دوران اس نے کوریئر کمپنی سمیت کئی اور طرح کی بھی نوکریاں کی ایمل کے روم میٹ کے مطابق وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا لیکن جب اراق اور فلسطین وغیرہ میں مسلمانوں پر حملے دیکھتا تو زور زور سے چلانے لگتا سی آئی اے ہیڈکوارٹر پر حملے کے اگلے ہی روز ایمل کانسی پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن اور وزیر خارجہ نے ذاتی طور پر اس وقت کے صدر پاکستان پاکستان فاروق لغاری اور وزیر اعظم نواز شریف سے رابطہ کر کے پندرہ جون انیس سو ستانوے کو کانسی کی گرفتاری کے آپریشن کی منظوری حاصل کر لی اس آپریشن کے لیے ایف بی آئی اور سی آئی اے کی مشترکہ ٹیم تشکیل دے دی گئی جس کا سربراہ اسلام آباد میں موجود چیف گیری شیرون تھا اور آپریشن کی منصوبہ بندی ایف بی آئی کے براڈ گیرٹ نے کی انہوں نے ایمل کانسی کے خاندان سے بھی ملاقات کی لیکن ایمل پاکستان سے افغانستان جا چکا تھا جہاں کچھ علاقوں میں ان دنوں طالبان کی حکومت تھی امریکی حکومت نے ایمل کانسی کی گرفتاری پر بیس لاکھ ڈالر کا انام مقرر کر دیا کوئٹا میں موجود ایک مقامی کلرک نے کراچی میں امریکی سفارت خانے سے رابطہ کیا اور بتایا کہ اسے معلوم ہے کہ ایمل اس وقت کہاں ہے اطلاع دینے والے کو امریکی ایجنٹوں نے کہا کہ اس کو پاکستان لانے کی کوشش کی جائے جہاں اس کو آسانی کے ساتھ پکڑا جا سکے کیونکہ پاکستانی حکمرانوں سے ان کا مکمکہ ہو چکا تھا سی ای ای سٹیشن چیف ریجنل سکیورٹی آفیسر سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ اور ایف بی آئی نے پاکستانی حکومت کے ساتھ بات چیز شروع کر دی فرنز ان دنوں پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی ساتھ ہی ساتھ آئی ایس آئی سے بھی ایف بی آئی نے رابطہ کیا لیکن آئی ایس آئی کو مکمل معلومات فراہم نہیں کی گئی کیونکہ امریکیوں کے پاس ہیلیکاپٹرز اور تیارے تھے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی جانے کی صلاحیت رکھتے تھے مخبروں سے مل کر یہ تیع کیا گیا کہ وہ ایمل کو ایک مخصوص جگہ پر لائیں گے اور یہ جگہ ڈیرہ غازی خان کا ایک ہوتل تھا ایمل کانسی کو ان کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان چلتے ہیں وہاں پر ان کی بزنس ڈیل ہے اور وہ کوئی سامان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں جبکہ رقم کی آدائیگی افغانستان میں ہی ہوگی تم پڑھے لکھے ہو اردو بھی جانتے ہو اس لیے ہمارے ساتھ چلو یہ پندرہ جون انیس سو ستانوے کی رات تھی ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے ایک مقامی جاسوس ہوتل بیز دیا جو وہاں سے مکمل خبریں دے رہا تھا ایف بی آئی کے چار اہلکاروں نے کمیز شلوار پہنی اور ہوتل کی طرف روانہ ہو گئے جاسوس نے بتایا کہ وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر تین سو سترہ میں ہے مرکزی دروازہ کھلا ہے اور گارڈ موجود نہیں ہے ایف بی آئی کے اہلکار جب ہوتل کے داخلی دروازے پر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند تھا انہوں نے دروازے پر دستک دی تو فوراں سے ایک گارڈ بھاگتا بھاگتا آیا انہوں نے اس پر قابو پا لیا اور اوپر کی منزل کی طرف روانہ ہو گئے کمرے کا دروازہ کھٹ کٹ آیا اور بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے دو سے تین بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا تو ایف بی آئی کے ایجنٹس اندر داخل ہو گئے اور دروازہ کھولنے والے شخص کو پکڑ کر زمین پر گرا لیا اس شخص نے بھاگنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا اس کے دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں سے بان دیئے گئے اور موں میں کپڑا ٹھونس دیا گیا شکل و صورت سے یہ مشتبہ شخص ایمل کانسی ہی لگتا تھا اس کے بعد ایک پین کی سیاہی اس کے انگوٹھے پر لگائی گئی اور پیپر پر لگے ہوئے مگنیفائی گلاس سے بھی مشاہدہ کیا گیا جس کے بعد تصدیق ہو گئی کہ یہ ایمل کانسی ہی ہے ہوتل سے نکلتے وقت انہوں نے ایمل کے ہاتھ بان دیئے اور سر پر کپڑا ڈال دیا اس کے بعد اس کو ایک گاڑی میں سوار کر دیا جو تقریباً آدھے گھنٹے تک چلتی رہی اس کے بعد یہ ایک تیارے میں سوار ہوئے اور راولپنڈی آن پہنچے راولپنڈی پہنچتے ہی پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے کچھ لوگ ان ایف بی آئی کے اہلکاروں کے پاس آن پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ ملک نہیں چھوڑ سکتے جس کی وجہ سے انہیں یہاں دو روز تک رکنا پڑا یوں سترہ جون انیس سو ستانوے کو اسلام آباد سے امریکہ کا فضائی سفر شروع ہو گیا ایمل کانسی کی گرفتاری کے بعد اس نے حملے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اسے انتہائی غصہ تھا کیونکہ امریکی تیاروں نے عراق پر حملہ کیا تھا اور وہ سی آئی اے کی مسلم ممالک میں مداخلت کی وجہ سے بھی غصے میں تھا اس کے علاوہ اسے امریکی اتحادیوں کی جانب سے پاکستانیوں کی ہلاکت پر بھی تشویش تھی ایمل کانسی نے اپنے تحریری بیان میں تصدیق کی کہ اس نے ایک اے فوری سیون کلاشن کوف اور ایک سو پچاس گولیاں خریدی تھی حملے والے روز اس نے اپنا ٹرک روکا اور جیسے ہی سرخ اشارے پر گاڑیاں روکیں تو اس نے گولیاں چلانا شروع کر دی ایمل کانسی کے مطابق اس نے دس گولیاں چلائیں اور پانچ افراد کو نشانہ بنایا خواتین پر گولیاں نہ چلانے کے بارے میں کہا کہ اس کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ایمل کانسی نے ایف بی آئی کو دیئے گے بیان میں رزاکارانہ طور پر اپنا جرم قبول کر لیا لیکن بعد میں وہ اس سے دست بردار ہو گیا لیکن عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی ایمل کانسی کی سزائے موت پر عمل درامت سے قبل امریکہ نے ممکنہ رد عمل پر اپنے پاکستان میں سفارت خانے کو الٹ جاری کر دیا تھا فرنس ایمل کانسی کو سزا سنائے جانے کے دوسرے روز یعنی 13 نومبر 1997 کو یونین ٹیکساس پیٹرولیم کے چار امریکی ملازمین کو کراچی میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا اور پاکستانی پولیس نے اس واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا ایمل کانسی کی تمام اپیلیں مسترد ہونے کے بعد 14 نومبر 2002 کے دن اسے زہر کا انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی گئی ایمل کانسی کی کوئٹا میں نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس شخص کی گرفتاری اور امریکہ منتقلی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت بھی ایک درخواست زیر سماعت تھی جس میں گزارش کی گئی تھی کہ اس وقت کے وزیر عظم میاں نواز شریف اور پنجاب کے وزیر علی شباز شریف کے خلاف کاروائی کی جائے جنہوں نے پاکستانی شہری کی گرفتاری میں ساتھ دیا اور غیر قانونی طور پر امریکہ منتقل کرنے میں مدد فراہم کی موسیقی